بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ مقدار ازار بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور آپ نے اس کو دھیان سے سننا بھی ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے بلکہ اس کو لکھ کے بھی دیکھنا ہے نظریہ مقدار ازار کیا ہے اس کو اپنے پوائنٹس میں بنا لینا اس طرح نمبر وان ایٹین ایٹی میں اس کو بیڈن نے پیش کیا نمبر ٹو ایٹین ایٹی سکس میں نیو کام نے اس کو بہتر شکل دی تیسرا پوائنٹ ہے اس کو فارمولے میں پیش کیا اورنگ فیشن نے نائنٹین الیون میں یہ تینوں چیزیں جو آپ کو شور پیسر میں آ سکتی ہیں اس کو کب پیش کیا گیا اس کو بہتر شکل کب دی گئی یا اس کو فارمولے میں کس نے پیش کیا یا یوں آ سکتا ہے کہ فیشن نے اس کو فارمولے میں کس سن میں اس کو پیش کیا تینوں کو اپنی اس طرح بھی یاد کر لینا ہے تو کیا ہے کہ یہ نمبر فورس میں آپ نے بتانا ٹازک کی تعریف ٹازک نے اس کو دیفنیشن کی شکل میں دیا الفاظ کے شکل میں پیش کیا فیشن نے اس کو فارمولا دیا ٹازک نے اس کو دیفنیشن کی دیا یا اس کے الفاظی میں بیان کیا اس کے الفاظ بہت ہی آسان ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے کہ اگر زر کی مقدار کو دو گناہ کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں بھی دو گناہ ہو جاتی ہیں لیکن زر کی قدر نصف رہ جاتی ہے اس کو پھر آپ دیکھیں زر کی مقدار اگر دو گنا ہو جائے تو اشیاء کی قیمتیں بھی دو گنا ہو جاتی ہیں لیکن زر کی قدر نصف رہ جاتی ہے یہ اس کی inverted command میں آپ نے اسی طرح لکھنی ہے اور آپ اس کو دوسری طرح بھی بتا سکتی ہے کہ اگر زر کی مقدار نصف ہو جائے تو اشیاء کی قیمتیں بھی نصف ہو جاتی ہیں لیکن زر کی قدر دو گنا ہو جاتی ہے یعنی زر کی مقدار اور اشیاء کی قیمت ان دونوں کا آپس میں positive relationship ہوتا ہے اور اشیاء کی قیمت کا ذار کی قدر کا اپس میں نیگٹیو ریلیشنشپ ہوتا ہے اور ذار کی قدر کا اوپر ذار کی مقدار کے ساتھ بھی نیگٹیو ریلیشن ہے یعنی اس کا اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی نیگٹیو ریلیشنشپ ہے اور ذار کی مقدار کا قیمت کے ساتھ پوزیٹیو تعلق ہے یہ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رہا کے یاد کرنا ہے کہ ذار کی مقدار اگر بڑھتی ہے تو اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اشیاء کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو زر کی قدر کم ہو جاتی ہے اس کو ہم ڈریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زر کی مقدار کے بڑھنے سے زر کی قدر کم ہو جاتی ہے زر کی مقدار کے کم ہونے سے زر کی قدر بڑھ جاتی ہے اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں فیشل نے کیا اس کا فارمولا دیا فیشل نے ہمیں فارمولا دیا P is equal to MV plus M slash V slash over T P سے مراد کیا ہیں Prices M سے مراد ہے قانونی زار V سے مراد ہے قانونی زار کی رفتارِ گردش M1 سے مراد ہے اعتباری زار اور V slash سے مراد ہے جو اعتباری زار ہے اس کی رفتارِ گردش اور T سے مراد ہے اشیاء خدمات کی مقدار یعنی transaction لیندین کے لیے جو استعمال ہوتا ہے یعنی اشیاء خدمات دوسرے لفظوں میں ہمیں سے کہیں گے اشیاء خدمات